اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ٹی وی فرنک فورٹ جرمن ڈرائیونگ تھیوری کورس اردو ٹرانسیشن کے ساتھ آر ایڈی تمام ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی تھی آپ کے ساتھ لیلس موجود تھی لیکن جب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا تو سٹارٹ میں کچھ ویڈیو جو ہیں وہ صحیح کیپچر نہیں ہوئی تھی تو اس لیے میں دوبارہ سے ریپلیس کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھوں گا کہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں جو ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اس کی پلیلس میں جایا کریں چینل کی پلیلس میں وہاں پہ جو آپ کی کیٹیگری ہو جو بھی آپ ٹرائیونگ نیسن سیکھ رہے ہیں اس کی پلیلس میں جائیں تمام ویڈیو آپ کو جو ہے وہ ترطیب کا ساتھ ملیں گی بار دفع ہوتا ہے کہ بھائی یہ ویڈیو آ رہی ہے اگلی کہاں پہ ہے تو باقی ہم چوتھا ٹپک آج سٹارٹ کریں گے جو کہ روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم اینڈ ایٹس یوز جو ہے اس کا نام ہے اور یہ چار لیسن پہ مشمل ہے پہلا لیسن آج شیئر کریں گے تو اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہوا تو ایم ایٹی فرنک پورٹ کو سبسکراب کریں اور ساتھ لگے گیٹی کے بٹن کو پریس کرتے ہیں کہنے جی سٹارٹ کرتے ہیں پہلا لیسن سب سے پہلا کوئیسن ایک روڈ ہے شیئر کے باہر ہے رائیٹ سائٹ پہ سالنڈ لائن ہے درمیان میں پہ سالنڈ لائن ہے یہاں پہ آپ اوٹیک نہیں کر سکتی اور یہ رائیٹ سائٹ پہ ہارڈ شوڈر ہے اور یہ ہوتا ہے سلو چلنے والی وہیکلز کے لیے آپ یہاں پہ سٹاپ اور پارکنگ کر سکتے ہیں صرف ایمجنسی کے صورت میں نارمل آپ یہاں نہیں روک سکتے وہ کہتا ہے what must you be aware of here آپ یہاں کس لیا سے اگاہ ہوں گے تو وہ کہتا ہے driving across the boundary line of the carriageway carriageway ہوتا ہے سڑک وہ کہتا ہے driving across the boundary line یہ boundary ہے یہ white line اس کے cross اس طرف یعنی carriageway کے گاڑی چنانا is prohibited منہ ہے at our time ہمیشہ ہر ٹائم تو یہ غلط ہے کیونکہ our time اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ یہ کوئی دوار نہیں ہے کہ آپ اس طرف جا نہیں سکتے ایمجنسی اگر ہو گیا تو آپ اس طرف جا سکتے ہیں یہ آپ شنیہ آتا slow moving vehicles must use the hard shoulder if possible تو یہ slow چلنے والی جو vehicles ہیں وہ hard shoulder کو استعمال کر سکتی ہیں it is not permitted to stop to the left of the boundary line of the carriageway تو left side والی جو boundary line ہے وہ تو ان گاڑیوں کے لیے ہیں نا ایمجنسی کے صورت میں جو opposite side سے مارے آ رہی ہیں تو اس لیے left ہم جائے نہیں سکتے ویسے بھی ترمیان میں یہ solid line ہے our take کرنا ویسی منہ ہے اس لیے یہاں پہ یہ option آتا ہے کہ ہمیں نہیں permit stop کرنا to the left of the boundary line of carriageway یہاں پہ ہم parking میں جا رہے ہیں autobahn پہ وہ کہتا ہے what must you reckon رکون کا مطلب تھا کیا حساب لگائیں گے آپ with on this autobahn car park this autobahn motorway car park میں oncoming traffic تو آئے گا نہیں کیونکہ autobahn پہ oncoming traffic نہیں آتی بارش ہو رہی ہے danger of skidding when you break اگر آپ break لگاتے ہیں تو خطرہ ہو سکتا ہے danger کا مطلب ہوتا ہے خطرہ skidding کا مطلب ہوتا ہے پھسرنے کا people suddenly stepping on to the roadway جو لوگ کاریاں جن کے کھڑی ہیں یا جس نے ابھی کھڑی کی ہے وہ چانک سے step کر کے step کر کے روڑ کیا پورا ہو جیسے فرض گر ہمارے آگے گاڑی ہے تو وہ چانک دروازہ کو روڑ کے اوپر آ سکتا ہے ہمارے آگے اس لیے ان جگہوں پہ اتیار کریں آگے ایک ویڈیو کوئی چلنا ہے اور یہاں پہ وہ کہہ رہا جی what is the right course affection اب یہاں پہ right course affection کیا ہے یہاں پہ ہم جا رہے ہیں اور یہ نیچے left side والا شیشہ دیکھیں پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے آپ کو item آ رہی ہے اب آپ نے دیکھنا ہے end والی گاڑی کون سی ہے میں یہاں ویڈیو روکتا ہوں end والی کون سی گاڑی ہے right side پہ آپ کے پیچھے جب اگر کوئی تیز آ جاتا ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے آپ کے end والی گاڑی کون سی ہے تو ہمارا یہاں right side پہ end والی یہ van ہے تو یہاں ہم نے یہ اس van کو overtake کرنے کے بعد then ہم نے right side middle line میں جانا ہے اس لئے یہاں پہ answer آتا ہے کہ جب ہم اس van کو overtake کریں گے then ہم جو ہے وہ middle line میں جائیں گے تو یہاں پہ آئے گا i ever take the van and then move into the middle line پھر ہاں middle line میں move کریں گے what can result from driving for a long time at high speed یعنی high speed پہ گاڑی چلانے کا کیا result ہو سکتا ہے for long time ہوتا ہے کچھ عرصے سے لمبے عرصے سے آپ کو عادت ہے you drive too close to vehicle in front جب آپ تیز گاڑی چلائیں گے پرس کریں سو کا زون ہے وہاں پہ آپ چلا رہے ہیں ایک سو تیس چاریس پیڈ تو آپ اگلی گاڑیوں کے بہت close گاڑی چلائیں گے you lose your feel for speed آپ سپیڈ کے لیے feeling بھی ایک ہوتی ہے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں زیادہ تیجھ چلا رہا ہوں میں slow چلا رہا ہوں میں گھلے چلا رہا ہوں وہ آپ کی feeling lose ہو جاتی ہے روح چلانے سے تیز your reaction improve speed سے کبھی کسی کا رد عمل improve ہوئے کہ اسے feel وہ بہتری کو آ رہی ہے reaction ہمیشہ خواب ہوتا ہے how can you tell the shortest way to the next emergency telephone on federal motorway motorway کے اوپر آپ کیسے how can you tell آپ کیسے بتا سکتے ہیں shortest way یعنی کہ easy طریقے سے آسان قریب سے قریب رستہ to the next emergency telephone تو اس کے لیے black arrows on the delineator وہ آپ نے دیکھا اگر white color کے ایسے وہ footا نہ مہا ایسے وہ کیا ہوتا ہے ٹکے لگی ہوتی ہیں جیسے تو ان کے اوپر black arrows بنے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اوپر بقیادہ وہ تیر کا نشان بھی ہوتا ہے جس direction میں ٹیلی فون ہے اور کتنے میٹر بعد ہے تو اس سے آپ جو ہے وہ پسی کو بتا سکتے ہیں what is the right course of action تو یہ بھی سیم وہی ویڈیو ہے جو ہم نے پہلے دیکھی ہے جس میں ہم وین کو overtake کریں گے then ہم جو ہے پھر وہ middle line میں جائیں گے دیکھر اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ end وادی گاڑی کون سی ہے اب یہ لائٹم آ رہی ہے تو end وادی کون سی گاڑی ہے end وادی گاڑی یہ آگے blue color کی ہے یہ وادی جو blue color کی ہے یہ آگے end وادی گاڑی ہے تو جب ہم blue کو overtake کر لیں گے then ہم middle line میں move کریں گے یہ دیکھیں وہ آگے right side blue car اس کو overtake کریں گے then ہم middle میں جائیں گے I ever take the blue car and then move into the middle land پھر ہم middle land میں move کریں گے what must you be aware of on this priority road اس priority road پہ آپ کس لحاؤ سے اگاہ ہوں گے اب اس priority road پہ ایک تو آپ دیکھیں parking نہیں آپ کر سکتے کوئی ride left پہ جگہ نہیں دوسرا یہاں پہ آپ ever take نہیں کر سکتے کیونکہ solid line ہے city line ہے سب سے پہلے وہ کہتا ہے what must you be aware of on this priority road اس priority road پہ آپ کس لحاؤ سے کہا ہوں گے priority road پہ parking is prohibited پارکنگ یہاں پہ ہائی نہیں ہارڈ شوڈر ہے ہائی نہیں prohibited کا مطلب ہے منع ہے you may not cross the lane marking ہم اس lane marking کو یہ جو solid ice کو cross نہیں کر سکتے یہ جو اکیران parking is permitted پارکنگ صرف اس کی جانت ہے اگر کلیر جگہ ہو اف ایٹ لیس 3 میٹر بیٹوین پارک اور لین مارکنگ آپ دیکھیں یہ ہر جگہ پہ possible تو نہیں ہے نا روڈ کی جو حدود ہے اس سے آپ 3 میٹر رائی سائٹ پہ گاڑی پارک کریں اب ہر جگہ تو نہیں وہ کہتا ہے parking permit ہی تو یہ گلت ہے ہر جگہ اتنی جگہ available نہیں ہوتی آگے وہ کہتا what does this traffic sign indicate تو یہ traffic sign آپ کو کیا اشارہ دے رہے تو سائن جو ہے یہ بیسکلی جو ہے نارملی بہت کم استعمال ہوتا ہے لیکن یہ آوٹو بان کا ایک سیکشن ہے جو نارملی اتنا استعمال نہیں ہوتا صرف سٹو میں یہ استعمال ہوتا ہے جب آپ کو دیفرنٹ ڈائریکشن میں انہوں اتار نہ ہوتا کہ بھائی ادھر سے اتر جائیں اتر سے اتر جائیں جب بہت زیادہ نمبر سٹو لگ جائیں ایک رائٹ سائیڈ سے آنے تیز ہوا جو ہے جو آپ کو لیفٹ کہ رہی ہے جیسے انسان کہتا ہے کہ فنان بندہ ایکس پوز ہو گیا جی پتا چال گیا اس کا تو وہ کہتا ہے آپ کو کب خطرہ جو ہے اس کا پتا چلے گا یعنی خطرے کا احساس آپ کو کب ہوگا جب آپ اوور ٹیک کرتے ہیں اوور ٹیک کرتے ہوئے ایک تو سب سے پہلے جب حدود میں تاخل ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کسی چیز کی حدود میں جانا سلپ سٹریم یعنی اوور ٹیک پڑے گی تو تب آپ کو زیادہ یہ فیل ہو گا آپ کچھ عرصے سے تیز گاڑی چلا رہے ہیں اس کی اثرات کیا ہو سکتی ہیں تو جو آپ کی فیلنگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سپیڈ کے لیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موڈ کے اوپر آپ نے کتنی باقی سارے روڈوں پہ تیز چلا رہے ہیں تو یہ غلط ہے جو بندہ تیز گاڑی چلاتا ہے وہ موڈ کے اوپر بھی تیز ہی چلا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی طاقت ہوتی ہے توجہو توجہو کی پاور خراب ہو جاتی ہے آپ توجہو نہیں دے پاتے آپ کے اندر جو فیلنگ ہوتی ہے سپیڈ کے لیے کہ میں نے کتنی سپیڈ پر گاڑی چلانی کیا کرنا ہے وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو allow ہے کہ آپ رائیٹ ہینڈ ہارڈ شوڈر استعمال کر سکتے ہیں تو رائیٹ ہینڈ ہارڈ شوڈر سٹاپنگ کیونکہ overtaking ہوتی ہی left side سے ہے اور یہاں پہ ویسے بھی دونوں side پہ solid line ہے what is the right course affection یہاں پہ آپ کا right course affection کیا ہوگا اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ truck کو overtake کرنے کے لیے پہلی line میں جاتے ہیں blue truck overtake کر لیتے ہیں اگلے truck overtake ابھی کر رہے ہیں اور پیچھے سے دیکھیں ریٹک آ رہا گئی ہے اب یہاں پہ آپ گھوڑ سے دیکھیں تو ہم نے بڑی ہاتھ تک truck overtake کر لیا گیا اور پیچھے سے وہ تیز گاڑی ریٹ آ رہی ہے اب جب آپ پہلی line میں آگے ہوں تو پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے پھر اپنی overtake کو continue کریں اور اس کے بعد رائٹ ہو جائیں یہاں پہ آئے گا آئی break تو کبھی میں نہیں آئے گا پہلی line ہے تو وہ ترق تک بندہ کرتا ہے overtake کے رادے کو جب آپ overtake کرنا چاہ رہے ہیں پہلی کریں overtaking کو اور اس کے بعد رائٹ سیٹ پہ چلے جائیں are you allowed to overtake کیا آپ کو اجازت ہے allow ہے overtake کرنا the black car کو on this autobahn on the right ہمیشہ یاد رکھیں رائٹ سیٹ سے آپ کسی کو overtake نہیں کر سکتے صرف ایک صورت میں ہو سکتا ایسا کہ اگر یا ہم چلتے جائیں گے اس کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے یہاں پہ آئے گا no because there is no quick way کا مطلب ہوتا rush a vehicle in the left وہ کہتا ہے left line میں کوئی rush نہیں لگا ہوا کہ جو ہم اس کو right سے کریں our take ہمیشہ left سے کیا جاتا ہے you want to exit the motorway to which must you pay particular close attention آپ motorway exit کرنا چاہتے ہیں آپ کس کو particular طرح خاص طور پر close attention دیں گے اب یہاں اور سے دیکھیں ہم نے شاعر لگایا پیچھے دیکھیں کون آرہ ہے پیچھے سے آپ دیکھیں وہ مرسا آرہ ہے رائیڈ شیشے میں دیکھیں یہ پیچھے سے مرسا آرہ ہے ریڈ مرسا آرہ یہاں پہ وجہ زیادہ توجہ دینے کی وہ motorway exit کرتے وہ یہ ریڈ مرسا ہے جو کہ ہم اتر رہے ہیں اور وہ بھی پیچھے سے آرہ ہے اگر ہم اس کے اوپر توجہ نہ دیں وہ بھی آرہ ہے تو یہ خطرہ میں آپ کی observe کریں گے یہ پہ ایک بندہ جا رہا ہے شہر سے باہر اگر اس کا حراب ہے تو ہم اس کو وٹے کر سکتی ہیں کون سا یہاں پہ سالر لائن بانڈری ہے تو یہاں پہ کہتا آئی میں سینٹر لائن کو کروں گا پاس بائی دا ابسٹرکشن ابسٹرکشن ہوتا ہے رکاوٹ پاس بائی ہوتا ہے اس کے پاس گزر جاؤں اب نیچے والا بھی سین وہی ہے آئی میں نیچے والے میں فرق یہ ہے کہ تیسرے میں کہہ رہا کہ سینٹر لائن کو اس کو آور ٹیک کروں گا پہلے میں کہہ رہا کہ اس سینٹر لائن کو کر اس اس رکاوٹ کے پاس گزر جاؤں گا بعد ایک ہی ہے آور ٹیک اس کو کر لیکن درمیان والے میں وہ کہہ رہا کہ آئی میں نہ کر سینٹر لائن میں سینٹر لائن کو کر نہیں کروں گا اگر یہ دوسروں کے لئے ہترہ ہو آور ٹیک کرتے ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں سامنے سے کوئی آ تو نہیں جاؤ اگر کوئی آ رہے تو پھر ہم رک جاتے ہیں ہم کراس نہیں کرتے جب تک وہ گزر نہیں جاتا جب آپ مین روڈ پر کاری چلاتے ہیں کون سی وہیکل ہارڈ شوڈر کو استعمال کر سکتی ہیں مین روڈ کے اوپر ہارڈ شوڈر کو کون استعمال کر سکتا ہے ہم نے اسی لیسن میں سوال پیچھے پڑھا تو اس میں آتا ہے سلو موووینگ اگری کلچر ٹریکٹر اور دوسرا موپٹ یہ جو چیزی ہیں یہ ہارڈ شوڈر کو مین روڈ پر سمال اس روڈ سکتی سکتی آپ اوور ٹریک یعنی وہ اوور ٹریک نہیں کر سکتے ہم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سمپل آئے گا ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں آگے پھر سالر لائن بانڈری سیدھی وہ کہتا ہے آپ نے کس لحاظ اگاہ ہونا ہے اس طرح کی حالات میں یہاں پہ آئے گا ہم اس لین مارکنگ کو کراس نہیں کر سکتے آئی میں کراس دا لین مارکنگ یہ بلکو نہیں آئے گا تیسرے میں بھی کہہ رہا آئی میں کراس دا لین مارکنگ اب لیکن یہاں پہ ہم نے شارہ صرف لگایا اب یہ نہیں اور پیچھے سے گاڑی آ جاتی ہے یہ دیکھیں ہم نے شارہ لگایا اور یہاں اور سے دیکھیں پیچھے سے دیکھیں گاڑی وہ ریڈ گاڑی پیچھے سے آ رہی ہے میں یہاں پہ ویڈیو بڑی کر دیتا ہوں لیفت شیشہ جو ہے وہ دیکھیں لیفت والا تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ ریڈ گاڑی آ رہی ہے اب اس صورت میں ہم اپنی آور ٹیکنگ کو ترق کر سکتی ہیں کیوں کر سکتی ہیں کیونکہ یہاں پہ ریڈ گاڑی پیچھے سے تیزہ آ رہی ہے ہم بی پارٹیکلرلی ڈینجرس کب جو ہے وہ سخت سائٹوں سالی آنے والی ہوا جو وہ خاص طور پر ڈینجرس ہو سکتی ہے پلوں کے اوپر جب آپ گزرتے آنا تو وہاں پہ ہوا کا پریشر زیادہ ہوتا ہے ہوا کا پریشر ہوتا ہے تو جب ہوا چادر ہو تو اور زیادہ پریشر ہوتا ہے جہاں پہ جنگلوں میں آگ جاتی ہے تو وہاں پہ بھی ہوا کا پریشر زیادہ ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی خطر آپ کے لئے ہو سکتا ہے تو جی ناظرین آج ہم نے آپ کے ساتھ چوتھ ٹپک کا پہلا لیسن شیئر کیا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم دوسرا شیئر کریں گے تو تب تک اپنے ہوس مرک مرسول امی اجازت دیجئے اللہ حافظ